بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیس پانٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو گیارت جولائی دوہزار اکیس کو نو شہرہ میں ڈی اے چوہ پیس میں سٹوکیپر کے لئے ایک پیپر ہو چکا ہے اس کے کچھ کسٹینز ایک دوست نے سن کی ہیں انہیں کسٹینز کو حل کر لیتے ہیں میکسیمم کسٹینز ہیں دوستو تو چلیے دیکھیں دوستو یہ پیپر ہاتھ سے لکھے ہوئی کسٹینز نے سن کی ہے پہلا پورشن اس میں اردو کا ہے پھر اسلامیات اور جی کے کا بھی ہے ڈی اے چوہ نو شہرہ سٹوکیپر بی پی اے سیون کا یہ پیپر ہے کچھ انصر تو دوست نے لکھے ہوئے ہیں آل لڑی کچھ نمبر ون حسن کا موترادف سیننم جس کو کہتے ہیں جمال ہے خوبصورتی ہے اور کچھ نمبر ٹو جوش نمہ کے معنی خوبصورت لپس اس کے سر لکھا ہوا ہے خوش نمہ خوش نمہ کے معنی کیا ہے خوبصورت کے ہیں اور کچھ نمبر تین لکھا ہے شیشہ کو کہتے ہیں کانچ چار نمبر کچھن ہم آواز الپاس کو اشار میں جو آخر میں جو ہم آواز الپاس آتے ہیں ان کو قاپیہ کہتے ہیں ہم قاپیہ الپاس پانچ نمبر کسٹن اس میں کہ حکیم کا جمع حکمہ ہے حکیم کا جمع حکمہ ہے چھے نمبر کسٹن کاغذ کون سا حسم ہے کاغذ اسم جامد ہے اسم جامد اور سینٹنس شاید دیا گیا ہوگا کوئی پکر ہے کہ اس میں معنیس لفظ جو تھا وہ پانی تھا آٹھ نمبر کسٹن مکرو بے چار کے لئے استعمال ہوتا ہے شش و پنج میں پڑھنا شش و پنج میں پڑھنا کا مطلب ہے حیران و پریشان ہونا ہے شش و پنج حیران و پریشان ہونا نو نمبر کسٹن شکست کانے کے لئے استعمال ہوتا ہے پاؤں اکڑنا بلکل ٹھیک ہے آٹھ دس نمبر کسٹن غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے محاورہ محاورہ جو ہے نا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور پیشن نمبر گیارہ جاپانی چیزیں بہت کارمد ہوتی ہیں اور جاپانی چیزیں یہ اس میں سپتی نزبتی ہے یہاں ضمیر و غیر دیئے گیا اب یہ نہیں پتا کس طرح لیکن یہاں پر جاپانی چیزیں یہ سپتی نزبتی کے مثال ہے اور پیرہ نمبر کسٹن یہ گڑی مجھے تحپے میں ملی ہے اس جملے میں یہ کیا ہے اس جملے میں یہ ضمیر اشارہ ہے یہ اشارہ آپشاہ اور چودھے نمبر کسٹن اس آدمی سے کوئی غلطی ہوئی اس کیا ہے ضمیر ہے پرونان جس کو کہتے ہیں اور پندرہ نمبر کسٹن جو رنجوہ حسن یہ کسٹن بھی پندرہ اور سولہ نمبر کسٹن جو ہے دوستو یہ صحیح طرح نہیں پڑا جاتا سترہ بھی کا پتہ نے اس کا اٹارہ نمبر بازار میں بہت بیلت تھی یہاں لپس یہ لگے گا اور انیس نمبر کسٹن اردو کا پہلا نام یا ہندی لکھا یہ ہندی نہیں یہ ہندوی ہندوی ہے اور پھر اس کے بعد ریختہ ہندوی اور اس کے بعد پھر اس کا ریختہ بیس نمبر سوال تھا کہ کمال میں گھر میں خوبصورت پرندے پال رکے ہیں تو اس جملے میں مصوب مصوب اس اسم کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے تو یہاں پر پرندے کی تعریف کی گئی ہے تو پرندہ جو ہے یہ مصوب ہے اسلامیات کی کسٹن یہ تو ایزی تھی دیکھیں دوستو اسلامیات کی زبور کس پیغمبر پر نازل ہوا تھا دعوت علیہ السلام پر تورات کس پیغمبر پر نازل ہوا تھا مساء علیہ السلام پر انجیل حساء علیہ السلام پر تھا تین نمبر ابراہیم علیہ السلام میں سب سے پہلے تبلیغ اپنے والد کو کی چار نمبر عدو صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے سال کو عامل پیل کہا جاتا ہے اور پانچ نمبر کسٹن جو ہے ابراہیم کا ذکر کس سورہ میں ابراہ ساری ابراہ کا سورہ پیل میں ہے اور غارہ را جبلی نور میں ہے اور سیون نمبر اس میں پہلی وہی میں پانچ آئیتی تھی سورہ عل کی آٹھ نمبر پہلے سب سے پہلے صحابی جو ایمان لائے تھی حضرت عبکر صدیق رغض اللہ تعالیٰ نہ ہوتے بلوں میں بچوں میں حضرت عبکر رغض اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور خواتین میں خدیجہ رغض اللہ تعالیٰ انہا تھی نمبر پہلے خلیفہ آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت عبکر صدیق رغض اللہ تعالیٰ نہ ہوتے دس نمبر کسٹن کہ قیامت کے دن سور پہنکیں گے دو وہ کون پہنکیں گے اسرافیر علیہ السلام عبادت دین کا ست کون سی عبادت نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے بارہ نمبر سوال کہ کس عبادت کو ڈال کہا گیا ہے روزہ کو ڈال کہا گیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی کونیت ابو قاسم تھی چودہ نمبر سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پیغمبر کے نسل اسماعیل علیہ السلام سے تھے پندر نمبر کسٹن دیکھیں پہلی وہی کے بعد کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو لوگوں کو منع کیا شرک سے اور سولہ نمبر باست کے معنی نبوت کا عطا ہونا نبوت ملنا اور ستر نمبر آزرت اسپان رغضی اللہ خلیپہ بنی چار محرم چوبیس اجری کو اٹھالہ نمبر آزرت عائشہ صدیقہ رغضی اللہ تعالیٰ کے شادی کے وقت نبی علیہ السلام کی عمر پپٹی تین صاحب ترپن سال تھی اور انچاس نمبر کسچن خوش الہانی میں تعالیٰ علیہ السلام بہت مشہور ہے قیمت کے دن بھی یہ تلاوت کرے گا جنت میں اور عصار کے معنی قربانی ہم دردی کے ہیں آگے دیکھیں معاشرتی علوم ہے کہ جو جب محمد بن قاسم نے سن پتا کیا تھا تو وہ امیت ٹائم تھا اس کا دور تھا مسلم لی کا پہلا دارو خلافہ لکنعو میں تھا تاریخ خلافت کے پہلے سیکٹری اس میں سے کوئی بھی نہیں تھے ان کا نام مقالباً حاجی صدیق کوچھ سرکے تھے اور یہ کیسٹین بھی انجومت امیت اسلام کی یہ لاہور میں بنیاد رکھی گئی تھی اور ایکویٹر جو ہے آلائن ڈرار ٹو سنٹر کی بات ہے آگے جو کیسٹین ہے جو تھوڑے سے اس کو دیکھیں ریور تیمز یہ انگلینڈ میں ہے غبارو میں جو ہیلیم گیس بری جاتی ہے اور کس ملک نے سب سے پہلے یونیو کو چھوڑاتے ہیں انڈونیشیا نے اور کونسا ملک یونیو کا ممبر نہیں ویٹیکن سٹی کا اور ٹراؤٹ لیک جو ہے یہ کینیڈا میں ہے مدب دری سا آلبانیا میں پیدا ہوئی تھی اور یہ question بھی clear نہیں ہے تو اتنے ہی question ملی تے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھی لیا گیا تینک یو پار واشنگ ملی